جی آگے بات کرتے ہیں جمہو کشمیر کی کیونکہ جمہو کشمیر کی پالٹکس کے اندر کل رات دیر گئے ایک اور ڈرامائی تبدیلی ہوئی ہے کیونکہ الیکشن کمشن کی طرف سے ایک اور بڑا بیان اور بڑا فیصلہ لیا گیا ہے اور وہ فیصلہ ہونے کے ساتھ ہی اب یہ بات تصدیق کے ساتھ ہم بتا سکتے ہیں آپ کو کہ اس سال کے آخر تک جمہو کشمیر کے اندر اب انتخاب نہیں ہوں گے کیونکہ جمہو کشمیر میں اس سال الیکشن کے آثار ختم یہ ہم اس لیے بتا رہے ہیں کیونکہ ووٹر لسٹوں کی اشارت کی مدت میں ایک ماہ کی توسی کا اعلان کل ایتھارٹیز کی طرف سے کر دیا گیا ہے اور یہ جب ایک ماہ کی توسی کا ہوگا جیٹمنز آگے چلے کلانے اور پھر چناو کے جو نمائی آثار ہیں وہ اب اپریل میں دوہزار تئیس کے آس پاس ہی دیکھ رہے ہیں جمہو کشمیر میں اس سال انتخابات کا امکان تقریباً ختم ہو چکا ہے کیونکہ ووٹر لسٹوں کو حتمی شکل دینے کی مدت میں ایک ماہ کی توسی کر دی گئی ہے یعنی اب فرستیں تیس اکتوبر کے بجائے پچیس نومبر کو شائع کی جائیں گی اس کے بعد ایک ماہ میں انتخاب کا امکان ممکن نہیں ہے تین سال بعد یعنی تین سال کے بعد جو نئی انتخابی فرستوں کی تیاریوں کے کام میں پندرہ دن کی توسی کر دی گئی ہے اس سے پہلے یکم سبتمبر سے اٹھارہ سال کی عمر مکمل کرنے والے نوجوانوں کو ووٹر بننے کا موقع مل رہا تھا لیکن اب اسے پندرہ سبتمبر بتا دیا گیا یہ نوٹفیکیشن رات دیر گئے جو وہ چیف الیکٹرول آفیسر کی طرف سے جاری کر دی گئی ہے اب ذرا اس کو اور سمجھئے گا یہ جو الیکشن کمشن کی طرف سے ریوائز سمری جاری کر دی گئی ہے اس میں کیا ہوگا فائنل الیکٹرول رول پبلش ہوگا اب پچیس نومبر کو اٹھارہ سال کی عمر کی حد جو یکم اکٹوبر کو تائی کریں گے یعنی اٹھارہ سال تک وہ آئیں گے وہ نئے ووٹر کہلائیں گے آدار کلیکشن کو لنک ویڈ ووٹر کارڈ کرنے کی بھی بات سامنے رکھی جاری ہے کلیمز اور اوبجیکشنز یعنی اعتراضات اگر کوئی ہے وہ آپ نے پندرہ اکٹوبر سے پچیس پندرہ سپٹمبر سے پچیس اکٹوبر تک لانے ہیں چیف الیکشن کمشن آف انڈیا کی طرف سے ریوائز شیڈیول سمری ریوائز شیڈیول بارائے یونین ٹیریٹری یمو کشمی جاری کر دیا گیا ہے اور اس میں اب ایک ماہ کی توسی جو ہے وہ فلال کر دی گئی ہے ریوائز ایکٹیوٹیز جو رہیں گی وہ کیا ہے جی پبلکیشن آف ڈراف الیکٹرول رول جو ہوگا وہ پندرہ نو دوہزار بائیس ہوگا اس کے بعد کلیمز اور اوبجیکشنز کو فائل کرنے کے لیے آپ کے پاس پندرہ نو دوہزار بائیس جو تھرزڈے ہے پچیس دس دوہزار بائیس تک رہے گا یہ ٹیوزڈے کر دیا گیا ہے ڈسپوزل آف کلیمز اور اوبجیکشنز یعنی اگر کسی نے اعتراض کیا ان کو ختم کرنا سننا وہ رہے گا جی دس گیارہ دوہزار بائیس تک اور اس کے بعد جو پیرامیٹرز ہیں کمیشن کے فائنل چوک آور لسٹ کرنے کے لیے اس کو دیکھا جائے گا وہ انیس گیارہ ہیں دس سے نو دن آن لگیں گے کچھ دن آن لگیں گے انیس گیارہ تک یہ چلے گا اور اپڈیٹ ڈاٹا بیج جو پرنٹ ہوگا سپلیمنٹری وہ بھی انیس تاریخ ہوئی شائع کیا جائے گا فائنل پبلیکیشن جو الیکٹریل رول کا ہوگا وہ پچیس گیارہ سن دوہزار بائیس یعنی چلے کلان کی آمد کے ساتھ ہی آپ کے ہاتھ میں سپلیمنٹری وہٹر لسٹ ہوگا جو ڈرافٹ کیا جائے گا نئی اسمبلی کون اچینٹریز کے حوالے سے تو یہ جب یہ سامنے آیا تو اس سے یہ صاف لگ رہا ہے کہ اس سال کے آخر تک انتخاب نہیں ہوں گے لیکن جو پولیٹیکل پندت ہے ان کا یہ ماننا ہے کہ اب انتخابات جو ہیں وہ زیادہ سے زیادہ اپریل یا میں کے درمیان سن دوہزار بائیس میں ہوں گے اس لیے سبھی پولیٹیکل پارٹیاں ایکارڈنگلی تیاریوں میں جڑ چکے ہیں اس بیچ سبھی پولیٹیکل پارٹیاں کمشن نے یہ ایلو کر دیا کہ بوت لیول ایجنٹس کو تائنات کر سکتی ہیں اور ریکنائز پولیٹیکل پارٹیاں جو ہیں وہ فائل اپلیکیشنز ان بلک کر سکتی ہیں سبجیکٹ کنڈیشن جو ہوگی وہ بی ایل اے سبمٹ کرے گا ہر دن دس دس پوم کو یعنی جہاں جہاں پر انہیں نئے لگانے ہو کٹنے ہو جو بھی ہو تو بی ایل اے کے پاس دس دس پوم وہ سبمٹ کر سکتا ہے اے ای آروز کو بھی ایکارائز اسی طریقے سے کر دیا گیا ہے تو یہ ڈیٹیل سمری جو ہے وہ جاری کر دی گئی اور اس سمری کے جاری ہونے کے ساتھ ہی اس سال میں انتخاب آخر تک ہوں گے وہ تمام قیاس آرائیاں ختم ووٹر لسٹ کی اشاعت کی مدت میں ایک ماہ کی توسی جب ایک ماہ کی توسی کر دی گئی ہے ڈیٹنین سی دی سی بات دسمبر اکیس کے بعد چلے اکلام کی دس تک برب باری وادی کشمیر کے اندر ہوتی ہے چناو شاید ناممکن ہے کیونکہ اس کم کلیل مدت کے اندر ایتھارٹیاں تیار ہوں گی نہیں ہوں گی یہ بھی دیکھنا ہوگا اس میں نئے سال کے آگاز کے ساتھینے اپریل میں دوہزار تیس میں چناو ہو سکتا ہے قواہد کے مطابق دعوے اور اعتراضات کے لیے ایک ماہ کا وقت ہے تاہم اس میں بھی دس دن کی توسی کر دی گئی ہے یعنی اب اعتراضات چالیس دن ہوں گے پہلے تیس دن تھے اس کو دس دن بڑھا دیا گیا چالیس دن کر دیا گیا اور دس نومبر تک ٹائپ آیا جائیں گے اس کے بعد حتمی ووٹر لسٹ پچیس نومبر کو شائع کیا جائے گا تو اب آپ سمجھ سکتے ہیں جب پچیس نومبر کو آپ کے ہاتھ میں ووٹر لسٹ ہوگا اس کے بعد دسنبر کا مہینہ آپ کے سامنے ہے چلے کلان ہے موسم کا مزاج بدلتا ہے بالہ علاقوں کے در برب باری ہوتی ہے بہت سارے راستے کٹ جاتے ہیں تو دسنبر جنوری میں چناو ہوگا کیا الیکشن کمشن یہ تیاری کرے گا ہمارے ذراعہ ڈلی سے لے کر جمہو کشمیر تک اس بات کی پیشنگوئی کر رہے ہیں کہ اس سال کے آخر تک اب چناو نہیں ہوں گے چناو اگر ہوں گے تو وہ اپریل میں سن دوہزاد تئیس کے اندر ہی ہو سکتے ہیں یہ بڑی خبر سیاست کے حوالے سے ابھی سامنے آ رہی ہے تو کل ملا کر آپ دیکھیں گے ہر جگہ تقریباً جو کہیں پر دس اور کہیں پر پندرہ اور کہیں پر ایک ایک ماہ کی یہ توسی کرنے کا مطلب یہ ہوا کہ جو تیہ دیڈ لائنز تھی یا کام کاش تھا وہ مکمل نہ ہونے کے آثار بھی یہ ضرور ہے کہ جو نئے ووٹرز ہیں یعنی تین برسوں کے بعد نئی ووٹرلس تیار ہونی تھی وہ بھی ابھی مکمل طور حالکہ دیٹا وغیرہ یا نام جو ہے دیپارٹمنٹ یا کنسرن اتھارٹیز یا الیکشن بارڈی کہتی ہے کہ لگ بگ دیٹا مکمل کر لیا گیا ہے یعنی جو کلیکشن کرنا تھا یا آن لائن جن لوگوں نے ابھی تک درخواستیں کی ہیں ساری چیزیں تو اس کے لیے اب مزید وقت لگے گا اب انتظار اور بھی کرنا ہوگا کیونکہ اگر 20-25 نومبر تک چیزیں کمپلیٹ ہوں گی تو اس کا مطلب بلکل بھی یہ نہیں ہے کہ دسمبر میں انتخابات ہو سکتے ہیں لہٰذا مارچ اپریل تک شاید وہی تاریخ جس کا اندازہ یا پولیٹیکل پنڈٹس بھی مانتے تھے شاید اسی تاریخے سے ہوگی وہیں جوائنٹ چیف الیکشن آفیسر کے طرف سے جو حکم نامہ جاری کیا گیا ہے اس میں فارم چھے کا بھی ذکر کیا گیا ہے اب صرف جو نئے ووٹرز ہیں ان کے لیے فارم سکس ہوگا اس سے پہلے یہ فارم نئے ووٹروں کے اندراج کے ساتھ ساتھ ایک اسیمبلی حلقے سے دوسری اسیمبلی حلقے میں نامنتقل اگر آپ نے کرنا ہو تو اس کے لیے استعمال کیا جاتا تھا اور فارم ایٹ اے یعنی آٹ اے کو ختم کر دیا گیا ہے جو اس اسیمبلی حلقے سے شفٹ ہونے کے لیے استعمال کیا جاتا تھا اور فارم سکس کا استعمال اب ہوگا یہ بھی صاف کر دیا گیا وہیں جو پولیٹیکل پارٹیز ہیں ان کے جو بوت ایجنٹس ہیں ان کو فارم جمع کرانے کی آزادی ہوگی تسلیم شدہ جو سیاسی جمعتیں ہیں ان کے بوت لیول ایجنٹس کو ایک دن میں زیادہ زیادہ دس فارم جمع کرانے کی اجازت ہوگی اور یہ بھی صاف کر دیا گیا ہے اس حکم نامے میں دیر رات یہ حکم نامہ سامنے آیا نئے بوٹرز سے لے کر بوٹ ایجنٹس تک پولیٹیکل پارٹیز تک تمام لوگوں تک قبائد و زوابط کے مطابق نئے احکمات جاری کر دیا گئے ہیں